لیکن ہر ایک کی بات کو سنیے کسی کی بات پر کبھی برا نہ مانی ہے آپ کیا معلوم کہ اس کی بیگرانڈ میں کونسی بات ہے آپ کی نظر سے وہ بات غلط ہوگی ہو سکتا ہے واقعی نہیں غلط ہو لیکن اس کی نظر میں تو وہ صحیح ہے تو آپ اس کو پیار سے محبت سے لوجک سے سمجھانے کی کوشش کریں اور نہیں سمجھا سکتے ہیں تو چھوڑ دیں کوئی اور اس کو سمجھائے گا لیکن ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اسٹیٹ ریجن ہوتا تھا سمجھنے نہیں ہم پتہا اسٹیٹ ریجن ہوتا تھا جو مذہب بادشاہ سلامت کا ہے وہی مذہب ریائیہ کا ہونا پڑتا تھا زبردستی ان سے کہا جاتا تھا کہ تم کو بھی اسی مذہب کو اختیار کرنا ہوگا اس لئے کہ یہ مذہب بادشاہ سلامت کا ہے اب دیکھیں اس مذہب بھی کیا کیا شکلے تھیں میں قرآن کو تو نہیں شور سکتا فرعونیت بھی کوئی دین ہے اب بتائیے فرعونیت کوئی دین ہے جس میں عورتوں کو کنیز بنایا جا رہا ہو جس میں بے قصور معصوم بچوں کو زبا کیا جا رہا ہو ماں کی گود میں زبا کیا جا رہا ہو جس میں لاکھوں لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہو یہ کوئی دین ہے یہ دین تو نہیں ہے مگر جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں وہ فرعون کے جو ان کے قبیلے بنی اسرائیل کے ہزارہ ہزار بچوں کو قتل کر چکا تھا دیکھیں اس میں ہر شاہ میں آپ کے لئے سبق ہے ان کے قبیلے کے ہزارہ ہزار بچوں کو معصوم بچوں کو پیدا ہوتا ہی قتل کر چکا تھا تو موسیٰ کو تو بہت عصر میں ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں یہ ہزاروں معصوم بچوں کی جان لیے ہوئے ہیں مگر جب حضرت موسیٰ حضرت حارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں جانے لگے تو اللہ نے کہا فرمایا جو قرآن مجید میں ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا وہ جیسا بھی ہو مگر تم تو رحیم اور رحمان پروردگار کے نمائن دیکھو تم اس کو نہ دیکھو اپنے کو دیکھو تم ہمارے نمائن دیکھو ہماری صفات الرحیم ہماری صفات الرحمن ہمارے نمائن دے بن کر جا رہے ہو فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا بڑی نرمی سے اس سے بات کرنا ریٹیلیٹ نہ کرنا بہت نرمی سے بات کرنا جی آپ جناب موسیٰ نے جا کر بہت نرمی سے اس سے بات کی اس نے کیا کہا اس نے کہا جناب موسیٰ کے آرگومنٹ کا تو جواب دے نہیں سکا یہ بات آپ یاد رکھئے کہ جو لوگ آرگومنٹ کا جواب نہیں دے پاتے ہیں وہ ہی تشدد پر اترتے ہیں وہ ہی وائلنٹ ہوتے ہیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں وائلنٹ نہیں ہوتا وائلنٹ وہی ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے تاریخ نہیں ہے وائلنٹ وہی ہوتا جہاں جہاں جہالت ہوگی ہے اور مسلمانوں سے اگر آپ کو تشدد کو مٹانا ہے تو تشدد تو مٹی نہیں سکتا بھائی جب تک آپ جہالت کو نہیں مٹائیں جہالت کی جڑ کو آپ کار دیں تشدد کے پھل خود ہی گل 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 ختم ہو جائیں اب جناب موسیٰ پہنچے انتہائی نرمی سے اس سے بات کی وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے درباریوں سے خداف کر گئے انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہرا فی الارض الفساد اس سے ختم ہو گئے ہیں ایک کمبخت تُس سے بڑا فسادی کون ہے جو ماسوم بچوں کا خون بہا رہا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ فرون والوں موسیٰ سے ہوشیار ہو جاؤ ان کی باتوں میں بہت کشیش ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دین کو بدل دیں لو وہ دین ہے وہ دین ہے فرونیہ جو ہے وہ دین ہے او ان یظہرا فی الارض الفساد اور مجھے دوسرا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں زمین پر فساد نہ پھیلانے وہ دوسرے مقام پہ رشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے بڑی نرمی سے گفتو کی تو اس نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ والیدعربہ اے مجھے درباریوں چھوڑ دو مجھے کہ یا تو یہ موسیٰ اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور ورنہ میں انہیں قتل کر دوں کیوں قتل کر دوں بھائی کیا انہوں نے خطا کیے تو قرآن سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں نرمی ہوتی ہے استقامت کے ساتھ نرمی ہوتی ہے استقامت کے ساتھ نرمی ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں الزام تراشیاں ہوتی ہیں وہاں اتحامات ہوتی ہیں وہاں بہتان ہوتا ہے وہاں تشدد ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں اسے مار دوں تو مجلسوں کے ذریعے ہم آپ کو اور سارے سننے والوں کو چاہے وہ سننی ہوں چاہے شیعہ ہوں چاہے دیوبندی ہوں چاہے برہلوی ہوں چاہے سلفی ہوں چاہے ہندو ہوں سب ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت سے جو ورجن اسلام کا آیا ہے وہ کیا ہے فیصلہ کرنا ان کا کام ہے there is no compulsion religion لا اقراحہ فی الدین جہاں دین ہوگا وہاں جبر نہیں ہوگا جہاں دین ہوگا وہاں کمپلشن نہیں ہوگا تو اس لئے میں نے کہا کبھی بھی کوئی بات کہے تو آپ وہ کتنی ناغوار کیوں نہ ہو لیکن آپ ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں تھا امام حسین ان کی شخصیت ان کی عظمت شام سے سیریا سیکسوس آیاں برین واشڈ اب اسے نمعلوم کیا کیا ہے امام حسین کے بارے میں بتایا گیا تھا اب وہ کس نیت سے مدینی میں آیا تھا اللہ بہتر جانے مگر جو اس نے خود کہا مدینے والوں سے کہ مجھے بتا دو حسین کہا ہے مجھے بتا دو حسین کہا ہے مجھے بتا دو حسین کہا ہے لوگوں نے کچھ ہے کیوں کہا کہ مجھ سے بڑھ کر حسین کا کوئی دشمن نہیں ہے مجھے بتاؤ کہا ہے اب آپ تو شفل آ رہے تھے لوگا یہ ہی آ رہے ہیں یہ امام حسین کے لئے بھی مگر امام حسین کے لئے بھی میں بھول نہیں رہا ہوں اس نے آ کر امام کی شان میں فوش باتیں کہنا شکر تھی گالیاں بکنا شکر تھی گالیاں بکنا شکر تھی مو در مو سنتے لئے آپ لوگ اور سبق لے کر جائیے وہ چہرہ اس کا سرخ مو سے اس کے تھوک اڑ رہا ہے اور وہ نارم کیا کیا آل فول سب بک رہا ہے امام حسین کے لئے یہاں تک کہ اس کو یہ حساس ہوا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں جبھی تو ان پر کوئی ریاکشن نہیں ہو رہا ہے جبھی تو ان پر کوئی ردعمل نہیں ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر ابا کا دامل پکڑ کر جھٹکا دیا کہا کہ یہ سب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سب میں تمہیں کہہ رہا ہوں جب اس نے یہ کہا تو مولا نے جواب دیا مسکرا کر کہ نحن الجبال العواصف عواصف لا يزعزون العواصف ہم ایمان کی اس مندل پر ہیں کہ ایمان میں ہم کو وہ پیشنس اور وہ صبر اور استقامت اتاقی ہے کہ ہم درخ کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا کی جھوکے سے ہلنے لگیں توفان ہم سے ٹکراتے ہیں ٹکڑا ٹکڑا کر باپس ہو جاتے ہیں مگر ہم میں جنبش پیدا رہی ہوتی ہے بیٹا سنو جیوگرافی پڑھئے پہاڑ مولان فرمائی نحن الجبال ہم پہاڑ ہیں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریس ہے سنو بیٹا ماؤنٹ ایوریس کی اونچائی کتنی ہے نائن کلومیٹر ماؤنٹ ایوریسٹ نو کلومیٹر اونچا ہے زمین کے اوپر نو کلومیٹر اونچا ہے زمین کے نیچے کتنا ہے ملوم ہے ملوم کا تم کو جنرل نالیج کی بات ہے بہت گرہائی کی بات تھوڑی بچے بھی جانتے ہیں جو پہاڑ زمین کے اوپر ابرہا ہے نو کلومیٹر وہ زمین کے اندر گیا ہے ایک سو پچیس کلومیٹر زمین کے اندر ایک سو پچیس کلومیٹر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ زمین کے اوپر ہے نو کلومیٹر ایمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ اندر بہت ہوتا ہے اوپر کم ہوتا ہے دکھاوا کم ہوتا ہے بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں امام نے یہی فرمایا کہ میں ہلنے والا تھوڑی ہوں کوئی ریاکشن نہیں سمجھ گیا کہ برین واشت ہے اس کی غلطی تھوڑی ہے اس کو لے کر اپنے گھر میں آئے ایسی پیار سے بات کی ایسی محبت سے بات کی اس کو گفت دیئے اس کو توفے دیئے سمجھایا بجھایا جیسی مار ہوتی ہے اخلاق کی ایٹم بم کی بھی مار ایسی نہیں ہوتی ہے جب آیا تھا مدینے میں تو یہ کہتا وہ آیا تھا کہ مجھے حسین کو دکھا دو دنیا مجھ سے بڑھ کر حسین کو دشمن نہیں ہے اور تھوڑی دیر کے بلیے جب حسین کے گھر کے اندر گیا حسین نے اپنا مہمان بنایا اور وہاں سے نکلا تو مدینے والوں نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے کہاں آیا یوں تھا کہ حسین سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں تھا جا رہا ہوں یوں کہ اب حسین سے بڑھ کر میرا کوئی فدائی نہیں ہے حسین سے بڑھ کریں 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 حسین سے بڑھ کریں